موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر متیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گزشتہ پروگرام آپ کے خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے کل اور آج کا مومن اور اس میں وہ موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کل کا مومن مومن کتنا مطمئن تھا اور وہ کس طرح سے اللہ اس کے رسول کے حکامات کو لیتا تھا اور اس کا رویہ کیسا تھا اور آج کا مومن کتنا غیر مطمئن ہے اور کس قدر پریشانی کا شکار ہے اور اسی طرح سے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں یعنی احکام دینیاں ان کے حوالے سے شریعت کے امور کے معاملے میں آج کا مومن اپنا رویہ کس قدر مختلف رکھتا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور یہ اس لیے موازنہ ضروری ہے تاکہ ہم یہ پرک سکیں یہ جان سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا رویہ ہمارا کردار ہمارا معاملہ اور پھر ہمارے جو اس وقت کے حالات ہیں یہ ہم سے کیا تقاضی کرتے ہیں ان حالات میں کیا ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں یا ہمیں ہماری جو آقل فہم دانش ہے وہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ کا راستہ چھوڑ کر اللہ کا راستہ چھوڑ کر جو غلبے کا راستہ ہے غالب ہونے کا راستہ ہے اور جو آفیت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے بنائے ہوئے راستوں پر چل پڑیں کیا یہ ممکن ہے اور کیا اس کی اجازت اور گنجائش موجود ہے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان کا دعویٰ اظہار کرنے والو ادخلو فی السلم کافہ دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کسی بھی صورت میں کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی کسی بھی حالات میں کبھی بھی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یا شیطان کے راستے پر نہ چلو ناظرین اکرام یہ کل بھی مقابلہ تھا اور آج بھی اور قیامت تک یہ مقابلہ چلتا رہے گا کیونکہ ہمارے سب سے بڑے دشمن نے اللہ تعالی سے محلت مانگی تھی انظرنی الہ یوم یبعصون مجھے قیامت تک کی محلت وقت دے دو اور میں اس وقت تک جب تک کہ تمہاری طرف سے فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک میں ان کو بہکاتا رہوں میں ان کو ان کے راستے سے ہٹاتا رہوں اور مجھے آزادی حاصل ہو اس نے جو چیلنج کیا تھا اور اس چیلنج کے مطابق جو اس کے دشمنی کے انداد اور طریقے ہیں جو ہمیں سمجھا دیئے گئے بتلا دیئے ہمیں ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہمیں اس کی جماعت کا حصہ نہیں بننا کیونکہ دو ہی جماعتیں کائنات کی تداثر ہے کہ انتہا تک جو دنیا ہے اس دنیا کے حوالے سے خاص طور پر جب تک یہ دنیا کا سارا کاروبار اور نظام جو ہے وہ لپیٹ نہیں دیا جاتا جب تک کہ آسمان کا سورج لپیٹا نہیں جاتا ہے جب تک کہ چاند کو نہیں لپیٹا جاتا اور جب تک یہ پورا نظام ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک یہ مقابلہ جاری رہے گا دو جماعتیں ہیں ایک جماعت آپ سب جانتے ہیں حضب اللہ ہے اللہ کی جماعت یہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے اور کسی خاص مسلک سے نہیں ہے بلکہ اس خاص منحج سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا ہے لہذا جس بھی فرقے کا آدمی اور جس بھی مسلک کا آدمی اس منحج پر ہوا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا سکھلایا ہوا ہے اس منحج پر ہوا تو پھر یہ حضب اللہ کا حصہ ہے اور حضب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہی غالب رہیں گے یہی فائز رہیں گے یہی ہر وقت دوسروں سے ممتاز اور منفرد رہیں گے اور یہ قطعی طور پر کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ زیادہ ہوں گے بلکہ زیادہ طور پر ان کی علامت یہ ہے کہ یہ تھوڑے ہوں گے کلی لمہ تمنون کلی لمہ تذکرون یہ ہمیشہ ایمان والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں ایمان والوں کی کبھی بھی تعداد جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں یا منافقین اور فجار کے مقابلے میں کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتی لہذا ایک گروہ تو یہ حضب اللہ کا اور ایک حضب شیطان ہے جو جن کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے گھاٹے میں رہیں گے بظاہر دنیاوی معاملات میں بظاہر وہ لگتا ہے کہ حضب شیطان غالب ہے حضب شیطان مقتدر ہے طاقتور ہے سارے وسائل ان کے پاس ہیں ان سے قومیں ڈری ہوئی ہیں مرعوب ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ نقصان کا تعلق ضرور نہیں ہے کہ دنیا سے ہو بلکہ نقصان کا تعلق اصل نقصان اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ آخرت کے حوالے سے ہوگا جب وہ شرمندہ اور پریشان کڑا ہو کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اور جو کچھ وہ کرتا رہا وہ سب اس کی وبال جان اس کے لیے بننے والا ہے لہذا اصل نفع اور نقصان تو آخرت کی بنیاد پر معاپہ اور جھانچا جا سکتا ہے دنیا کے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کسی کو کامیاب یا ناکام قرار نہیں دیا جا سکتا کامیاب وہ ہوگا فَمَنْ ذُحْزِعَنِ نَارُ وَأُدْخِرَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاضِ اللہ نے فرما دیا وہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا اور یہی وہ شخص ہے جو کامیاب ہوگا فَقَدْ فَاضِ حقیقی کامیابی اس کے پاس ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ جہاں تک دنیا کی کامیابی کا تعلق ہے تو یہ صرف دھوکہ ہے دھوکے کا سمان ہے اور کچھ بھی نہیں یعنی یہاں کی کامیابی بھی دھوکہ ہے اور یہاں کی ناکامی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اصل کامیابی اللہ کے پاس ہے کہ جب آدمی کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ عمال آئے گا حزب اللہ کا اعلان ہو جائے گا اس کا شمار حزب اللہ میں ہوگا اور یہ کہے گا ہاؤ مکرہ و کتابیہ لوگو یہ دیکھو میری کتاب کو پڑھو میری نامہ عمال کو پڑھو مجھے یقین تھا کہ میری ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہیں یہ کامیابی کا نمہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ تمہیں دار السلام کی طرف پکارتا ہے دار السلام اکیلہ ایک ہی گھر ہے وہ ہے جنت جو جنت چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو جنت سے باہر رہ گیا وہ ناکام پھیرا تو یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے ہم ان روئیوں کو دیکھیں جو روئیے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اختیار کیے اور میں نے گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر صحابہ کا راستہ چھوڑ کر ہم کوئی راستہ متعین کرنا چاہیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا ایمان کا مایار قرار دیا ہے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ آنے والے زمانوں کے لوگ جب تک ان جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا ایمان نہیں لاتے ہیں اور ان کی راہ پر نہیں چلتے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا تب ہی ہدایت نصیب ہوگی وہ اہلِ بیت ہوں یا صحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ان تمام شخصیات جو آپ کی تربیت یافتہ ہیں ان کی اتباہ کرنا پڑے گی ان کے پیچھے چلنا پڑے گا اور ان کے راستے پر رہنا ہی خیر کی علامت اور حق کی صداقت کے طور پر موجود ہے دوسری جگہ ارشانت فرمائے وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمِ السَّاعَةِ مَسِيرًا جو رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو یعنی اس کا مطلب یوں سمجھئے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ فرماتا ہے کہ جدر کو یہ پابندیاں ساری اور قید اور ساری حدود توڑ کر جدر کو جانا چاہتا ہے ہم اس کا راستہ کھلا کر دیں گے اس کو روکیں گے ٹوکیں گے نہیں کیونکہ روکا اس کو جاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے آزمائش اس پہ آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس لیے اس کو آزمائش آتی ہے اس لیے اس پر پریشانی آتی ہے لَاَلَّهُمْ يَرْجِونَ کہ شاید وہ واپس لوٹائے شاید وہ توبہ کر لے شاید وہ اللہ کے ساتھ دوارہ اپنا تعلق استوار کر لے تو جن کو اللہ تعالیٰ نہیں روکتا وہ وہ لوگ ہیں جو غیر سبیل المومنین یعنی مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر نول لہی ما تولہ ونس لہی جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وساعت مسیرہ اور وہ بہت ہی بری جگہ رہنے کے لیے ہے اسی حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے تفصیلاً گزارشات کی ہیں کہ آج ہم حلال و حرام کے بارے میں بھی مباحث میں پڑے ہیں بحث مباحثہ چل رہا ہے اور ہم جو سریحاً اللہ کی حدود ہیں اللہ کی حدود کی پامالی ہمارے ہاں اس قدر دلیری سے اس کام کو کیا جاتا ہے اور اس میں ہمارے بڑے چھوٹے کوئی تمیز اب باقی نہیں رہی اور ہم سمجھتے ہیں ہم ہم اپنے آزار اور اپنی تکلیفیں اور اپنی ناکامی کے جو مختلف قسم کے تجزیات ہیں وہ دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں اصل میں ہماری خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی ناکامی اور کامیابی کو دین کی نظر سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر کہیں وسائل کا رونا روائے جاتا ہے کہیں پر انصاف کا رونا روائے جاتا ہے کہیں پر جو ہے وہ امن کا رونا روائے جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں ان ساری باتوں کا علاج اللہ کی کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک جاہلی معاشرہ ایک ابتر معاشرہ ایک بکھرا ہوا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے تو اس کے لیے جو گائیڈ لائن ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسفت الحسنہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے آپ کی گفتگو میں ہے آپ کی باتچیت میں ہے آپ کی رہنمائی میں ہے اور زندگی کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرامنا کی ہو آپ اندازہ لگائی اس بات کا کہ کل کا مومن ایک ایک یہودی نے ایک مومن کو ستانے کے انداز میں اور ٹھٹھا کرنے کے انداز میں کہا کہ تمہیں تو تمہارے نبی نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ تم رفع حاجت کے لیے قضائے حاجت کے لیے کیا کیسے کرو کیسے جاؤ تو صحابی اس پر پریشان نہیں ہوا کہ مجھے اس نے کوئی تنز کیا ہے یا مجھ پر کوئی وار کیا ہے بلکہ وہ خوش ہو کے کہتا ہے ہاں اللہ کا شکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے کبھی بھی قبلہ کی طرف روح کر کے نہیں بیٹھنا لا یستقبل القبلہ ولا یستدبرہ اور کہا کہ ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی بھی پشت بھی اس کی طرف کر کے نہیں بیٹھنا یعنی حاجت کرتے ہوئے قضائے حاجت کرتے ہوئے رفع حاجت کرتے ہوئے نہ اس طرف موں کرنا ہے نہ اس طرف پشت کو کرنا ہے اور صاحب فرما ہے ہمیں یہ منع کیا ہے ہمیں کہا گیا ہے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے اپنی آلائشوں کو صاف کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا آپ اندازہ لگائیے کل کا مومن اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات ایسی نہیں جس پر شرماید ہے یہ ایسا مکمل دین ہے ایسا مکمل ذبطہ حیات ہے جو آپ کو انتہائی آپ کے جو ذاتی اور نجی معاملات ہیں ان کے کرنے میں اور ان میں آداب کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے آپ کو جنبی ہونے کی صورت میں آپ کو آپ پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو آپ کا غسل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ سکھا رہا ہے آپ اپنی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جب وقت گزارتے ہیں تو اس کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ سکھا رہا ہے اتنی جو بالکل آپ کی زندگی کی نجی معاملات ہیں ان میں بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو کل کا مومن تو اس پر شرمندہ نہیں ہے لیکن معذرت کے ساتھ آج کا مومن بڑی بڑی باتوں پر پریشان ہے وہ نماز پڑھنے پر پریشان ہے وہ زکاة کے ادا کرنے پر پریشان ہے وہ روزہ رکھنے پر پریشان ہے اور اس کو سٹیٹس کو کے خلاف سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ شاید مجھے کوئی بہت زیادہ مذہبی سمجھیں گے اور مجھ سے دور ہو جائیں گے آج کی مومن کی جو تردد اور فکر ہے وہ کچھ اور ہے اور کل کے مومن کی کچھ اور ہے کل کا مومن اس بات پر فقر کر رہا ہے کہ ہاں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جو تنہائی کی بات ہے میری ذات کی بات ہے وہ بھی مجھے بتائی ہے اور آج کا مومن بڑی بڑی باتوں پر اور اللہ کے دین کی جو حدود ہیں ان پر بھی شرمندہ اور پریشان نظر آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید میری ناکامی ہے اگر میں اپنا تعلق دین کے ساتھ جڑ لوں یہ بات بہت اہم ہے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کر رہا ہوں کہ ہمیں اس رویے کو نگیٹ کرنا ہوگا کنڈیم کرنا ہوگا اس لیے کہ یہ آئندہ ہماری نسلوں میں یہ ان کا اعتماد چھین لے گی کہ وہ اپنا تعرف بھی مسلمان کے طور پر کروانا پسند نہیں کریں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمان کا تعرف کروانا جائے تو مسلمان کے جتنے بھی اس کے خلاف پروپے گھنڈے ہیں وہ آپ کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ نے ہمیں بہترین منتخب کر کے آٹھ عرب کی دنیا میں سے ان سوہ عرب ڈیڈ عرب لوگوں میں بنایا ہے جن پر اللہ کا احسان اللہ کی نعمت یعنی سب سے بڑا احسان محمد رسول اللہ کی صورت میں اللہ نے فرما دی میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مغوس کیا ہے تو ہم تو قابل فخر لوگ ہیں اگر ہم اپنے عقیدے اور نظریہ پر قائم رہیں اتنے قابل فخر ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری ہی پیدائش کے لیے اصل میں یہ اعلانت فرمایے تھے اور یہ قسمیں اٹھائیں تھیں یہ اللہ تعالی نے جن انسانوں کے بارے میں قسمیں اٹھائیں ہیں وہ ایمان والے ہیں منافقوں و فاجروں و فاسقوں کے بارے میں اللہ کی قسموں کا کوئی معاملہ وہاں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ جو جن کے دل ہیں اور یہ لایف کا ہو نبیہ اس سے سوچتے نہیں ہیں جن کے کان ہیں سنتے نہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں یہ انسان نہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہیں اولائکہ کل انعام یہ مویشیوں کی طرح کے ہیں بلہم اضل نہیں مویشی بھی نہیں ہیں بلکہ یہ ان سے بھی بتر ہیں اولائکہم الغافلون یہ غافل زدہ غفل زدہ ہیں یہ انسان نہیں ہو سکتے انسان تو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے انسان تو اللہ تعالی کی تخلیق کا عالی شاہکار ہے اور اسی وجہ سے بعض جو روایات ہوں میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ مجرم بن کر اٹھیں گے ان کے چہرے انسانوں والے نہیں ہوں گے اور ان کے چہرے مسک کیا جائیں گے ان کے شکلیں تبدیل کی جائیں گی اور اس کی کئی ساری مثالیں دنیا کے اندر بھی موجود ہیں بعض قوموں کی شکلیں تبدیل کی گئیں مسک کی گئیں سور اور بندر بنا دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر اللہ تعالی سے درخواست کی دعا مانگی کہ اللہ میری قوم کو جہاں یہ کہا ہے جہاں یہ منایا ہے کہ ان کو غرق نہ کرنا ان کو ہلا کرنا یا کمشت ان کو ختم نہ کرنا بلکہ ان کو موقع دیتے رہنا وہیں یہ بات بھی اللہ سے منوائی ہے کہ میری قوم کی شکلیں تبدیل نہ ہوں ان کی شکلیں مزخ نہ ہوں اس لیے کہ ان کے کسی بھی جرائم کی وجہ سے ان کو سور اور بندر نہ بنایا جائے یہ رسول اللہ تعالی سے باقاعدہ اس پر اللہ تعالی کو منایا ہے راضی کیا ہے اور اللہ سے یہ وعدہ لیا ہے اس لیے ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے اور ہماری نسلوں کو ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اور یہ لاہور نیوز جو کام کر رہا ہے اور روشنی پروگرام کے دیئے سے جو تربیت کا سامان فراہم کیا دار ہے یہ بامقصد ہے اس کا مقصد صرف ایک گھنٹہ نشریہ چلانا نہیں ہے بلکہ یہ بامقصد پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر دین کے بارے میں وہ جو لیول کم ہو گیا محبت کا اور اس پہ شرمندہ شرمندہ دکھائی دیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایسی باتیں بیان کریں ایسی چیزیں رکھیں جس سے ہمارا ایمان کا جو معاملہ ہے اور جو درجہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے اور ہمارے نوجوان نسل کو جو ان کی ضروریات ہیں جو ان کے سوال ہیں جو ان کی کیوریز ہیں ان کے مطالق یہاں گائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے کل اور آج کا مومن کل کے مومن کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کل وہ عطاعت کے پی کرتے ہیں اور نافرمانی پر ہرگز ہرگز وہ زد نہ کرتے تھے لیکن میں ایک اصولی بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھئے اللہ تعالی نے تربیت فرمائی ہے اللہ تعالی نے باقاعدہ اس معاشرے کی جس معاشرے میں شراب حلال تھی شراب جائز تھی شراب پی جاتی تھی شراب اس وقت کی ضرورت کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اس معاشرے کو جب پہلی طفعہ حرام کرنے کی بات آئی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو تدریج کے ساتھ حرام کیا ہے پہلے تربیت دی ہے پہلے سب سے پہلا حکم نازل فرمایا ہے کہ یہ اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اور اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑا ہے پہلے یہ واضح کر دیا کہ یہ نقصان دے چیز ہیں اور انسانی صحت کے لیے انسانی غیرت کے لیے یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ وہ اپنی عقل سے موف ہو جائے اور کتنے ہم عرب شوراں دیکھتے ہیں جنہوں نے اس پر اس شراب کی حرمت کے حوالے سے اور شراب کی جو مضمت کے حوالے سے باقاعدہ اشعار لکھیں اور باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا اس کی مضمت کی کیونکہ جب انسان نشنے ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے خود فراموش ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو فراموش کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کے لیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اسے تمیز نہیں رہتی کون سا رشتہ اس کے لیے حلال ہے اور کون سا رشتہ اس کے لیے حرام ہے اسے تمیز نہیں رہتی اس لیے اللہ تعالی نے اس کا یہ پہلو پہلے بیان کیا ہے کہ یہ اس میں نفع بھی ہے یا نفع بنانے کے حوالے سے بیچنے کے حوالے سے پلانے والوں کے حوالے سے جو نفع مختلف قسم کی جابز ہیں مختلف قسم کی ذمہ داریاں ملازمتیں ہیں جو آج بھی فیکٹریاں کمپنیاں بناتی ہیں اور بیچتی ہیں اور وہ بارز جہاں پلائی جاتی ہے اس میں کاروبار تو انوالو ہے کاروبار تو انوالو ہے بزنس انوالو ہے اس لیے اس میں نفع تو ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نفع اس کے نقصان سے چھوٹا ہے نقصان اس کا بہت بڑا ہے وہ کیا ہے انسانی صحت سے لے کے انسانی غیرت انسانی ایمان انسان کی جو عظمت اور اس کی جو مرتبت ہے وہ سب کو یہ ڈیمج کرتا ہے انسان کیوں اس صف سے جو اللہ تعالی نے بطور انسان اس کو عالی بنایا ہے یہ اس سے نکل کر بے ہوش ہو کر مد ہوش ہو کر بدمست ہو کر اصل میں اپنی اصل کیفیت سے اور اصل مقام سے گر پڑتا ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ حکم آیا پہلے ظاہرے لوگوں کو تیار کیا گیا کہ اس میں نقصان بھی ہے یہ اخلاقی طور پر نقصان دے ہیں یہ مالی طور پر نقصان دے ہیں جہاں آپ اپنا مال صرف کرتے ہیں اور یہ پھر انسان کے جو کردار کے حوالے سے نقصان دے ہیں اس کی پوزیشن کے اعتبار سے نقصان دے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ خود مکہ کے اندر جہاں شراب پی جاتی ہے اور جہاں شراب بنائی جاتی ہے اور جہاں شراب پر فخر کیا جاتا ہے وہاں بھی اگر وہ ایک ان کی داروں ندوہ ایک کانسل ہے ایک کمیٹی ہے جس کا رکن بننا بہت بڑے احساس کی بات ہوتی تھی اور اس کے لیے یہ شرط تیہ تھی کہ کوئی شخص چالیس سال سے پہلے اس ندوہ کا حصانی بنے گا اور چالیس سال تک اسے ایک پاکیزہ زندگی گزار کر دکھانا پڑے گی جو کام اس کے لیے بعد میں حلال ہو جائے یعنی بعد میں اس کے لیے جو ہے وہ سارے شراب ہے نشا ہے یا اس کے لیے بدکاری ہے یا اس کے لیے جو بھی معاملات ہیں وہ سب آسان اور آزاد ہو گئے لیکن چالیس سال تک کی عمر میں جس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ شراب کے قریب نہیں جاتا نجائز تعلقات نہیں بناتا اور محدود رہتا ہے اپنے آپ کو شخصیت کے اعتباد سے ثابت کرتا ہے سچ بولتا ہے تو اس کو اس ندوہ کا حصہ بنایا جائے گا اور آپ ہم سب کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ اسی کمیٹی کا رکن بنا ابو جہل صرف پچیس سال کے عمر میں جبکہ اس کی شہرت بہت اچھی تھی اور اس کا کردار اخلاق جو ہے وہ بہت مثالی تھا اور یہی وجہ ہے بعد میں اس کی حکمت و دانش اور جو قومی لیول کا اور جو ریاستی امور کو چلانے کے حوالے سے اور جو کمانڈر شپ کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی انہی اعصاف کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی خواہش کی اور بہت زور لگایا بہت محنت کی اس پر کہ یہ مومن ہو جائے مسلمان ہو جائے یہ اس کا نصیب نہیں تھا اللہ نے اس کو دوسری طرف اس کی انا اور زد کی وجہ سے اور اس کی ہٹ درمی اور اس کے تکبر اور نخوت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت کا فیرون قرار دیا نبی پاک اسلام کی زبان کے ذریعے سے کہ یہ اس امت کا فیرون ہے علاقہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں تھیں لیکن جو ایمان نہیں حاصل کر سکتا اور ایمان تک نہیں پہنچ سکتا ان کی ساری صلاحیتیں کسی کھاتے اور کسی کام میں نہیں آئیں گی اگر صلاحیتوں کو صحیح طور پر پنپنے کا اور ان کی عظمت کا صحیح اعتراف کرنے کا اگر کسی کو آج بھی شوق ہو تو اسے ایمان کی طرف آنا پڑے گا ایمان کے بغیر وہ ساری دنیا کے خدمت کر لے اس کو ذرہ برابر بھی آخرت میں نفع نہیں ہونے والا اور ایمان کے ساتھ اس نے ایک کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو تو اللہ تعالی اس کے ساری زندگی کی خطاؤں اور گناہوں کو درگزر فرما کر اس ایک معمولی سی نیکی پر اسے جنت بجوا سکتا ہے تو یہ بڑا مشکل تھا اس دور میں بھی شراب پینا برا سمجھا جاتا تھا مسلمانوں کے ہاں تو بہت پہلے یعنی سوہ چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق یہ حرام کی جا چکے ہیں تو پہلا حکم یہ تھا دوسرے حکمیں فرمایا کہ تم لا تقرب اسرات اوان تم سکارہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو گویا اب یہاں مقابلہ رکھا پہلے اخلاقی اعتبار سے شراب کو ایک اخلاقی طور پر گراوٹ کرا دیا پہلے اس کا نقصان واضح کیا اور یہاں آ کے یہ فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ تم نشے کی حالت سے باہر نہیں نکلتے حتیٰ کہ تمہیں پاک ناپاک کا پتہ نہ چل جائیں اس پر اب ظاہرہ مقابلہ ہوا اس طور کے اب یہ میری بات کو ذرا اس تناظر میں اس توجہ کے ساتھ سنیے کہ آج اور کل میں فرق کیا ہے کل کا مومن اسے جب یہ مقابلہ درپیش ہوا کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف شراب ہے اب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تو اس نے اپنے اختیار سے اور اپنی خواہش سے اس نے نماز کو حمیت دی یہ کل اور آج کا فرق ہے آج تو حرام ہو چکی ہے میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی اس کی حرمت کتائی طور پر نازل نہیں ہوئی ابھی یہ پروسس میں ہے ابھی یہ آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں اس وقت جب یہ کہا گیا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ وَأَنْ تُمْ سُقَارَا جَبْ تُمْ نَشْئَ مِنْ حُوتَيْا لہٰذا یہاں آپ اٹھائیے سیرت کی کتابوں کو تاریخ کی کتابوں کو کہ صحابہ نے جو چند لوگ اس میں شراب پینے والے بھی تھے یہ سارا معاشرہ نہیں پیتا تھا یاد رکھئے مخصوص لوگ شراب پیتے تھے ان مخصوص لوگوں نے بھی شراب سے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہم جب نماز پڑھنے جانا ہے تو پھر شراب کیسے پی جا سکتی ہے گویا یہ امتحان تھا ان کا اور جب یہ امتحان میں پاس ہوئے تو تیسرا آخری اور فائنل حکم نافذ ہوا اِنَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنصَابَ وَالْأَزْلَامَ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ شَيطَانَ یہ جو شراب ہے یہ جو نشہ ہے اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ جوہ اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ بوت اور پانسے اور یہ فائل گیری اللہ نے حرام کر دیا ہے رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ شَيْطَانَ فَجْتَانِ بُوْهُ رُک جاؤ اس سے باز آ جاؤ اس سے اور پھر فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَخُونَ کیا تم اب رک جاؤ گے تو جب یہ آیت نازل ہوئی فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَخُونَ کیا اب میں نے تمہیں بتایا پہلے کہ اس میں نقصان ہے نفع موجود ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے پھر دوسرا حکم دیا کہ یہ نماز کے قریب نہیں آیا جا سکتا نماز اس حالت میں تم نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ تم خوش و ہواس میں واپس نہیں آتے گویا تم سے نماز یا اس میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا کہا اب تیسرا حکم آیا ہے کہ یہ شیطان کی غلازت ہے گندگی ہے ناپاکی ہے رک جاؤ اور پھر سوال کیا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَخُونَ یہ ایک لمبا پروسس چلا کے تمہیں یہاں تک لائے گیا ہے کہ تم شراب کے بارے میں خوب آگاہ ہو جاؤ کیا اب تم رک جاؤ گے تو اس پر صحابہ نے کہا انتہائینا 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 اللہ تو ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے ہم پر یہ حکم نافذ کرتا ہے ہمیں یہ ارشاد کرتا ہے کہ ہم اس سے رک جائیں گے رکیں گے کہ نہیں رکیں گے ہم رک گئے ہم رک گئے یہ صحابہ کا تردہ کل کے صحابہ کل کے ایمان والوں کا اور آج جبکہ حرام ہو چکی ہے جبکہ آپ فرما چکے ہیں کہ کل لوگ مسکرین حرام ہر نشاور چیز حرام ہے جبکہ یہ اور یہ کلمہ گو لوگ ہیں یہ جہالت سے نہیں یہ جاہلیت سے نہیں غیر مسلموں کے ہاں سے نہیں آئے یہ کلمہ لوگوں کی بات گو لوگوں کے بات ہے کہ وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ اس کو حرام کیا جائے کہ نہ کیا جائے اس پر پبندی لگائی جائے کہ نہ لگائی جائے اس کے بنانے پر اس کے لانے لے جانے پر ابھی تک روک ٹوک لگائیں کہ نہ لگائیں یہ سوچ رہے ہیں اور کل کا مومن اسے جیسے ہی کہا تو اس کا رویہ کیسا تھا جب یہ اعلان ہوا کہ اللہ نے اس کے رسول نے شراب حرام قرار دے دی ہے تو حضرتِ انس رضی اللہ تعالی انس بن مالک جو خادم ہیں آپ کے اور جو اپنے ستیلے باپ ابو طلح انساری کی مجلس میں وہ امیر آدمی تھے ان کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اور حضرتِ انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی مجلس میں یعنی اپنے ستیلے باپ کی مجلس میں کچھی خجور کی بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا بہت عالی ہوتی ہوگی جس کا خصوصی تذکرہ کیا ہے وہ شراب پلا رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول سلطن کا ہر کارہ اور آپ کا پیغامبر جو آپ کی طرف سے قاصد ہیں وہ گلی گلی گھومتا ہوا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد کل و مسکرین حرام ہر نشاور چیز اس کا ایک کترہ بھی حرام ہوگا ایک کترہ بھی حرام ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ کو نشا نہیں آتا تو آپ چار پیالے پی لیں اور اس کے بعد جب پانچویں پہ نشا آئے گا تو پھر پانچویں آپ کے لئے حلال ہوگا ایک کترہ بھی کل و مسکرین حرام ہر نشاور چیز حرام ہے اسی طرح سے فرماتے ہیں جب یہ ہرکارہ یہ پیغام دینے والا قاصد گلی میں گھوما ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کے کانوے بات پڑی تو جو جام ہاتھ میں پکڑا تھا وہی نیچے انڈیل ڈالتے ہیں اور انس سے کہا کہ یہ جو سراہی جو تم نے برتن ڈالنے کے لئے یہ شراب پکڑا ہے یہ پھینک دو ساری شراب بہا دو اور مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا یہ کل کے مومن تھے جو پیتے تھے پہلے اور جہاں حلال تھی پہلے اور ان پر جیسے حرام ہوئی ایک لمحے میں کائنات نے رخ پلٹا صورتحال تبدیل ہو گئی وہی جو شراب کے لئے بڑا دوٹ دراز کا سفر کیا کرتے تھے بڑی محنت کیا کرتے تھے انہی سب نے اپنے ہاتھوں سے جس کا کاروبار تھا اس نے بھی بہا دی جو پلانے والا تھا اس نے بھی بہا دی جو پینے والے تھا انہوں نے بھی چھوڑ دی ایک حکم نازل ہوا ایک حکم سنایا گیا تو یہ تبدیلی آئی ہے اور یہاں ہم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر ہم پر پیدایشی طور پر یہ حرام ہے کتعان اس کا ایک کترہ بھی ہمارے لئے حلال نہیں ہو سکتا لیکن ہم اب تک راستے دون رہے ہیں کہ کس طرح سے چاہے ہم ہیلا کر کے چاہے نان مسلم کے نام پر ہم پرمٹ لے کر چاہے نان مسلم کے نام پر ہم ٹھیکہ لے کر نان مسلم کے نام پر ہم فیکٹری بنا کر ہم بے شک اس کو اپنے لئے کسی اور واسطے سے حلال کر رہے ہیں تو یہ بات میری جو ہے نا وہ یاد رکھئے کہ اگر کسی نے ہیلے بہانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ میری امت یستہلون الحر جب یہ گانے بجانے کو جب یہ اس شراب کو حلال کر لے گی اپنے لئے حلال سمجھے گی حلال بنا لے گی اللہ نے جو جو حرام کیا اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے گی ایک وقت آئے گا اور شاید یوں لگتا ہے جیسے وہ وقت آیا چاہتا ہے یا آ چکا ہے کہ ہیلے بہانے سے ہیلے بہانے سے شراب کی اجازت چاہنے والے آپ کے معاشرے میں آج کتنے زیادہ ہیں اب اس پر آپ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں من شرب الخمر لم يرز اللہ عنہ اربعین لیلہ جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ چالیس راتیں اس سے ناراض رہتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا چالیس راتیں تک وَإِمْ مَاتَ مَاتَ کافرہ اور اگر یہ اس حالت میں مر جائے تو یہ کفر کی موت ہوگی وَإِنْ تَعْبَتَابَ اللَّهُ عَلِي توبہ سچے دل سے کی جائے اچھی نیت سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جرائم کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے توبہ سچی کر لی ہے اس لیے اس کے سارے جرائم کو معاف کر دی جاتا ہے اِنْ تَعْبَا تَعْبَ اللَّهُ عَلِي لیکن اگر یہ دوبارہ بار بار توبہ کرتا رہتا ہے اور آدھی شرابی کی طرح بار بار شراب پیتا رہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے اللہ پر لازم ہے اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس شخص کو تینہ تلخبال بلائے گا حضرتِ اسماء بنتِ یزید رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی راویے میں فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں وما تینہ تلخبال کیا چیز ہے آپ فرماتے ہیں صدید اہل نار یہ جہنمیوں کی پیپ ہے ان کا گندہ خون ہے جو مستقل شرابی کو پلائے دائے گا جو توبہ نہیں کرتا معفی نہیں مانگتا رجوع نہیں کرتا اب آپ اس کو دیکھ لیجئے اسی طرح سے امام ابو داود جو ہیں وہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں اس حوالے سے بہت شاندار اس کی وضاحت کرتی ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ کوئی حالت اس کی درست نہیں ہو سکتی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور ہم اس کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے جب اللہ نے جو حرام کر دیا اس کو حلال کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے اس کو حلال کرنے کے راستے ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے اللہ اس کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک تو چھوٹے پن کو مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیتا ہے جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے اور دوسری جگہ قرآن مجید میں بھی فرمایا تھا جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے اصل میں وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوتا ہے اپنے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کے ساتھ پھینک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے حقوق کو پامال کروا دیتا ہے یہاں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بات بہت اہم ہے ہمارے لئے اس ساری بحث کو سمیٹنے کے لئے یہ شاندر حدیث ہے جو سنن نبی دعود کی روایت ہے حضرت امام ابو دعود یہ حدیث لے کے آئے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لاناللہ الخمر اللہ کی لانت ہو شراب پر وشاربہ وساکیہ اللہ کی لانت ہو اس کے پینے والے پر اس کے پلانے والے پر وبائیہ ومبتائیہ اس کے فروخت کرنے والے پر اور خریدنے والے پر وعاصرہ ومعتصرہ اس کے نچوڑنے والے یعنی وہ کمپنیز جو شراب بناتی ہوں گی آج چونکہ کمپنیز کا دور ہے یا انفرادی طور پر جو شراب بناتا ہے نچوڑتا ہے بناتا ہے اس کو پروسس کرتا ہے وہ آن سے رہا وہ معتصرہ اس کو نچوڑنے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے یعنی اگر کسی نے آرڈر دیا ہے اور وہ بنوانا چاہتا ہے کہ اتنی کونٹیٹی کی مجھے بنا کے دو تو وہ جس کے لیے بنائی جائے گی اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ نے لانت فرمائی وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَتُ عَلَيْهِ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اتنی واضح بات فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں اس کا اٹھانے والا یہ کیریج جتنی بھی گوڈز کمپنیز ہیں جو شراب کی ترسیل کرتے ہیں وَحَامِلِهَا ان سب پر بھی آپ نے لانت فرمائی ہے اور وَالْمَحْمُولَتُ عَلَيْهِ جن کی لیے اٹھائی جائے یعنی جو آرڈر ٹیک کرنے والے ہیں جو آرڈر دینے والے ہیں اٹھوانے والے ہیں ان پر بھی آپ نے لانت فرمائی یہ بہت سخت بات ہے اگر سے ہمیں اب سخت بات میں برداشت نہیں ہوتی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ دین کا حصہ ملے جو بڑا ہی نرم اور بڑا ہی میٹھا ہو اور جس میں ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے اور نہ ہی ماننا پڑے شاید ہم یہ بھی تقاضہ کرنے لگے بہرحال یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کا دین آپ تک صحیح طور پر پہنچا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور اس سے بھی ایک جو بہت ہی پریشان کن بات ہے اور جس پر چونک جانا چاہیے آپ فرماتے ہیں جو آدھی شرابی اس کے بارے میں فرمائے لا يدخل الجنت مدمن و خمر جنت میں مستقل مدہوش رہنے والا بتمس رہنے والا ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جن تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا ان کو پاک نہیں کرے گا اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا یعنی حساب نہیں لے گا کھڑے دیں گے انتظار کر رہے ہیں اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا یہ کون سے لوگ ہیں ان میں المنان ایک وہ جو احسان کرتا ہے اور پھر جتلاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی میں نے تم پر یہ وقت کیا تمہیں یہ مسئیبت آئی تو میں نے تم پر یہ احسان کیا المنان دوسرا والعاقل والدئی ماں باپ کا نافرمان جو ماں باپ کے ساتھ سختی کرتا ہے اور ان کو گھر سے نکالتا ہے ان کو دھکے دیتا ہے ان کو برا بلا کہتا ہے اور ان کے لئے زندگی کو تنگ کر دیتا ہے العاقل والدئی اس پر بھی اللہ نے یہ معاملہ کر دیا ہے کہ نہ اس سے کلام ہوگا نہ اس کو پاکیزہ کیا جائے گا نہ ہی اس کا حساب کتاب لیا جائے گا یہ ادھر ہی انتظار میں ہی گلتا سڑتا مرتا رہے گا اور بڑا ہی پریشان اور ضریل اور رسوہ ہوگا اس وجہ سے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان اور تیسرا شکل جو آدمی شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نے حرام کر دیا اللہ نے اس کو منع کر دیا یہ انسانی صحت سے لے کر انسانی ایمان اور انسانی زمین سے لے کر انسانی غیرت یہ تمام چیزوں کے منافی ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی حد سے جو بھی کراس کرے گا وہ اس نقصان کو پا لے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے رجوع کر لے معافی مانگے اللہ سے گڑ گڑا کر اس سے درخواست کرے اور اللہ تعالیٰ اس نشے سے بھی اس کی جان چھوڑا دے اور اس کے صاحب کا گناہوں سے بھی اس کو معاف فرما دے اسی طرح سے جو سود کے حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے ملکی طور پر جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں یہ ہمارے حکمران جانے اور ہماری جو اشرافیہ ہے ہماری جو بیروکریسی ہے وہ اس کا حل ڈھونڈے کیونکہ مسلمان سے نہ تو سود لیا جا ستا اور نہ ہی مسلمان کو سود کھانے کی سود کا کاروبار کرنے کی اجازت ہے یہ کل اور آج کی بات ہے کہ کل تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ نے سب سے پہلے ان کا نام لیا خطبہ حجت الودا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا سود کی حرمت پہلے آ چکی تھی لیکن آپ نے جو فائنلی جو آپ کی ورڈکت تھی اور آپ کے الفاظ تھے اور آپ نے اس کی حرمت کو نافذ کر دیا یہ خطبہ حجت الودا یعنی دس نبی دس ہجری آپ نے اس میں اعلان کر دیا اس خطبے میں عرفات کے دن کہ آج کے دن جاہلیت کا تمام سود میرے قدم تلے ہے یعنی اب سود کا کاروبار نہیں ہوگا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق وَظَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُمْ مُمِنِينَ اب جتنے مومن ہو چکے ہیں یہ سب صرف اپنا اصل سرمایہ لیں گے اصل سرمایہ باقی جو ربا ہے جو سود ہے وہ نہیں لیں گے اصل سرمایہ یہ لینے کے حق دار ہیں وہ لے لیں گے اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں اس کو اس کی حرمت کے بارے میں اعلان کرتا ہوں یعنی حضرت عباس بہت بڑے کاروباری تھے اور بہت سارے لوگوں کو سرمایہ دیتے تھے اور اس پر سود کا پیسہ چلتی کیونکہ سب ہی وہ کرتے تھے ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تو جب آپ نے حرمت اس کی نازل ہوئی ہے اور اس پر آپ نے اعلان فرمایا سب سے پہلے اپنے خاندان کی مثال دی ہے کہ میں ختم کرتا ہوں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو انکار کیا نہ تردد کیا کہ یا رسول اللہ اتنا پیسہ میرا سرمایہ جو ہے وضائع ہو جائے گا ڈوب جائے گا ایک بات بھی آپ نے نہیں کی کیونکہ کل کا مومن یہ سمجھتا تھا رسول پاک صلی اللہ عنہ کی بات کے بعد کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی انسان کے پاس اقت سوچنے کے لیے انسان کے پاس محلت کے لیے اور پھر ہیلے بہانے کرنے کا کوئی موقع اور کوئی اس کے پاس ذرا سی بھی رعایت اور گنجائش موجود نہیں رہتی اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ جب فرما دیں تو بات ختم ہوگی اس کے بعد ہم اس معاملے کو نہیں سکتے اسی کی مثال میرے ذہن میں ایک اور آتی ہے کہ آپ اس بات کی مثال کے صحابہ کا ترضی عمل کل کے ایمان والوں کا اور آج کے ایمان والوں کا ترضی عمل یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کلمہ توحید کا اور رسول اللہ عنہ کی رسالت کا اقرار اعتراف کیا ہوا ہے اور وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ظالمانہ انداز میں حرام کھلا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کل جب حلال تھے گدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلحہ دہبیہ کے بعد مدینہ آتے ہیں اور مدینہ سے آپ خیبر جاتے ہیں اور خیبر جا کر آپ نے جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کے گدے کچھ باہر رہے جو صحابہ بھوکے تھے صحابہ لمبا سفر کر کے آئے تھے صحابہ نے وہ گدے پکڑے اور ان گدوں کو پکڑ کر ان کو زبا کیا اور ان کا گوشت بنا کے ہنڈیوں پہ چڑھا کر جب پکا کے سامنے رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم کے مطابق اعلان کروایا حضرت طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کرو اللہ نے اور اس کے رسول نے آج کے بعد تم پر گھرے لو گدوں کا گوشت حرام کر دیا ہے اب یہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں سامنے جنگ درپیش ہے اور کھانا پکا کے بیٹے ہیں بھوکے ہیں کئی دن کے بھوکے ہیں مسلسل سفر کر کے آئے ہیں لیکن کوئی ایک زبان بھی ایسی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ آج کے دن چھوڑ دیا جائے اور کل ہم پر حرام کر دیں یا آج تھوڑا سا کھا لیں اور پھر کل سے حرام کر لیں گے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لکمہ تھا وہیں سے نیچے پھینک دیا جس نے موں میں رکھا ہے وہیں سے اگل دیتا ہے اور اپنے برتنوں کو اولٹ دیتا ہے بھوکے رہنا گوارہ ہے لیکن اللہ کے رسول سن کے فرمان کے بعد حرام چیز کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے ایک کل کے ایمان والے تھے اور آج کے ایمان والے آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر مومن بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرنے کی ایمانی حمیت اور ایمان کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ زندگی ہمارے لئے آسان ہو جتنی ایمان کے ساتھ محبت ہوگی زندگی اتنی آسان ہوگی اتنی بہتر ہوگی اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان کے محبت اطاف فرمائے اور ہم سے ہماری خطاؤں اور کتاہیوں کو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین